پاکستان سمیت دنیا بر میں حاج آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے مرف ہارو ڈبلیو ہیپی کے جانب سے احساس نشونما پروگرام کے ڈسٹرک مینیجر ظہور حمد سمالانی کی نگرانی میں ڈسٹرک کاؤنسل حال کلات میں تقریب منعقد ہوا تقریب کا میمان خاص اسسٹن کمیشنر جانزیب لانگف تھے حیزازی میمانوں میں ڈاکٹر نسیب لانگف ڈاکٹر رامد حق پال ڈاکٹر حبداللار گن ڈاکٹر گنشام داستے تقریب میں خواتین ہور بچوں نے کسی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر بچوں نے ٹیبلو ہور تکاریر پیش کیے خواتین کے حالمی دن کے موقع پر ہسسٹن کمیشنر جانزیب لانگف ہیم ایس ڈی اچ کیو اسپتال ڈاکٹر نسیب لانگف احساس نشب لانگف ڈاکٹر گنگف کے ڈسٹرک منیجر زہور حمد سمالانی ہودیگر نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار سے ہنکار نہیں کیا جا سکتا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت معاشرے کا ایک انتیاہی پسماندہ حورمیکم طبقہ سمجھی جاتی تھی یہ وہ دورتہ جب عورت کو معاشرے میں کوئی عزت حورمقام آصل نہیں تھا لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ عورت کو معاشرے میں نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ اسے اس کا جائز مقام دلوایا حورسات ای مردوں پر عورت کے باؤ سے حقوق آئد کیے عورت وہ ہستی ہے جو دیکھنے میں تو نرم ہو نازک ہوتی ہے پر مرد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کا اوصلہ رکھتی ہے پھر چاہے کتنا ہی کٹن وقت کیوں نہ آ جائے عورت اللہ کی بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے جو ار رشتے میں خواہ وہ ماہ ہو بین ہو بیوی ہو یا بیٹی ہو اپنے باپ بائی شور ہا اور بیٹے کیلئے قابل فخر ہے اسلام سے قبل عورت کو کوئی ایسیت آصل نہ تھی زمانے جاہلیت میں مرد عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی تو انہیں بوچ سمجھ کر زندہ زمین میں درگو کر دیا جاتا تھا عورت کو کسی قسم کیا کوئی حق آصل نہ تھا پر اسلام نے عورت کو تمام حقوق دیے عورت کو ماہ کا درجہ دے کر ماہ کے قدموں میں جنت رکھی بیوی بین ہو اور بیٹی کو بھی ان کے حقوق دیے مجھے 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 ملیتوں پید؟ مجھے 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 ہیں